محشت تباہ ہوئی، عوام بے روزگار ہوئی، عوام غریب ہوئی، لوگوں کے مو سے روٹی چھینی گئی، آٹا مہنگا چھینی مہنگی گیس پجلی دوائی مہنگی ہوئی۔ وہی شخص آج جب اقتدار کے چھن جانے پر پاگل ہو چکا ہے، وہ آج سیاسی دہشتگرد نہیں بلکہ وہ دہشتگرد ہے۔ اور جو پاکستان کی عوام پچھلے دس ماہ سے دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف ایک حکومت رسپونسیبیلٹی کے ساتھ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے جو چاہتی تو وہ ریاستی طاقت بھی موجود تھی، وہ تمام ریاستی ہتھیار بھی موجود تھے، وہ ٹولز بھی موجود تھے جس سے عمران خان صاحب کو آتے ہی گرفتار کر لیا جاتا۔ لیکن پورے پروسس کو قانون نے اپنا راستہ لیا اور عمران خان صاحب کی چوریاں، ڈکیتیاں، توشہ خانہ کی چوری ہو، خزانے کی چوری ہو، ہیرے جوارات کا بٹورنا ہو، فورن فنڈنگ ہو، ٹیریان کا کیس ہو۔ اس سب پہ قانون نے اپنا راستہ لے کر عدالتوں کے اندر انڈر ٹرائل یہ کیسز ہیں جہاں عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے اور صرف اس لیے کہ جواب نہیں ہے تو پورے ملک کو جلا رہا ہے یہ شخص، پورے ملک کو یہ شخص جلا رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب کیا کہتے تھے؟ عمران صاحب یہ کہتے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں عدالت میں پیش نہیں ہوتا، عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ میں بیمار ہوں، بزرگ ہوں تو میں عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، مجھے یہ مار دیں گے میں اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، مجھے یہ گرفتار کر لیں گے میں اس لیے عدالت میں پیش نہیں ہوں گا۔ اور پولیس عدالتی عدالتی وارنٹ کے اوپر عمل درامت کرا رہی تھی اور عوام نے یہ دیکھا کہ جو جو چیز عمران خان صاحب کہتے تھے وہ سب غلط تھی اسی طرح غلط تھی کہ جس طرح عمران خان صاحب نے عوام سے وعدے کیے تھے وہ جھوٹ تھے عمران خان صاحب نے کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا تھا وہ جھوٹ تھا عمران خان صاحب نے نوے دن میں معیشت کو ٹھیک کرنے کی بجائے ستر سال کی جو معیشت تھی اس کا جنازہ نکال دیا سب جھوٹ تھا اسی طرح یہ ثابت ہو گیا کل کہ عمران خان صاحب جو جو کچھ کہتے تھے اگر تمہاری جان کو خطرہ تھا اور اگر تمہیں قتل کر دینے کا پلان تھا تو کل کیا ہوا اگر تم بیمار تھے اگر تم بزرگ تھے تم عدالت نہیں جا سکتے تھے تو کل کیا ہوا اور اگر تمہیں گرفتار کر کے قتل کر دینے کا پلان تھا تو پھر کل کیا ہوا بات یہ ہے کہ یہ جھوٹا دہشتگرد چوہا ہے اور جو ہم کہتے تھے ہم کیا کہتے تھے ہم یہ کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا ہے یہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا یہ ڈیلائن ٹیکٹس استعمال کر رہا ہے کیونکہ یہ چور بھی ہے یہ فورن ایجنٹ بھی ہے یہ جھوٹا بھی ہے اور اس نے چوری کی ہے اور یہ ٹیریان کا والد بھی ہے اور ہم کہتے تھے کہ جب اس کو عدالت بلائے گی یہ سرکاری املاک بھی توڑے گا یہ ریاست کے اوپر حملہ آور بھی ہوگا یہ پولیس والوں کے سر بھی توڑے گا یہ جتھے بھی لے کر آئے گا یہ گھنڈے بھی لے کر آئے گا یہ اسلا بھی لے کر آئے گا اور کل کیا ہوا عوام نے وہ سب کچھ دیکھا جو حکومت کہہ رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی کہ یہ ایک ڈرپوک فورن ایجنٹ چوہ ہے جو عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا اور عدالت کو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ریاستی رٹ کے اوپر حملہ آور ہوگا یہ عدالت کو دھمکی سے اسلے سے گھنڈا گردی سے دہشت گردی سے بدماشی سے ڈرار آئے اور کل کیا ہوا کل بالکل وہی ہوا جو ہم کہہ رہے تھے ایک چوہا عدالت گیا اور لہور سے لے کر زمان پاک سے لے کر اسلام آباد تک ٹرائل کوٹ تک اسلے سے لیس جتھوں سے لیس گھنڈوں سے لیس ڈنڈوں سے لیس ہتھیاروں سے لیس پتھروں سے لیس ایک شخص ریاست پہ حملہ کرتے 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 اسلام آباد پہنچا اور وہ پیش نہیں ہوا کیونکہ وہ چور ہے کیونکہ وہ فورن ایجنٹ ہے کیونکہ وہ ٹیرین کا والد ہے کیونکہ اس نے گھڑیاں چرائی ہیں کیونکہ اس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے اس لیے وہ پیش نہیں ہوا لیکن میں آپ کو پہلے اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید ایویڈنس دوں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتی ہوں کہ کل عدالتی احکامات کے اوپر عمل درامت کرنے کی پولیس نے دو دن سے زمان پاک میں اور کل جو کوشش کی ایک دہشت گرد نے جو پلان کیا جو کنسیف کیا اس کو ایکزیکیوٹ کیا پولیس کی گاڑیوں کے اوپر یہ حملہ کل اس سے پہلے جو زمان پاک میں وہ ہے وہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں یہ معاشرے کی حفاظتی زمانت پولیس ہے جس کے اوپر ایک دہشت گرد حملہ آور ہے اور آپ نے ایک دیکھا ہوگا کہ پولیس کی گاڑی جو ہے وہ کس طرح توڑ کے اس پر حملہ کر کے اس کو وہ ڈوب رہی ہے یہ وہی حفاظتی زمانت جو معاشرے کی پولیس ہے وہ اس دہشت گرد کی وجہ سے اس ریاستی حملہ آور کی وجہ سے جو اپنے دہشت گرد گروہ کے ذریعے گھنڈوں کے ذریعے اسلے کے ذریعے غلیلوں کے ذریعے پتھروں کے ذریعے آج اس زمانتی معاشرے کی زمانت جو حفاظت کی زمانت ہوتی ہے اس پر حملہ آور ہے یہ سیاسی تنظیم ہے یہ سیاسی جماعت ہے یہ جو مناظر آپ نے دیکھے ہیں اور یہ مناظر کیوں ہیں پولیس کیا کر رہی تھی پولیس عدالت کے احکامات ان کے ارسٹ وارنٹس کے اوپر احکامات پر عمل کروا رہی تھی اب بات صرف اتنی ہے کہ وہ کوٹس جہاں چڑی پر نہیں مارتی تھی وہ کوٹس جہاں مائل لوٹ کہا جاتا تھا وہ کوٹس جس میں اگر ایک منٹ کی تاخیر ہوتی تھی تو بیل کینسل ہو جاتی تھی وہ کوٹس جہاں تین دن تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم کے خلاف سسلین مافیا گاڈ فادر اور ڈان کے آوازیں آتی تھی جو وہ وزیر آزم جو قانون کے آگے پیش ہو رہا تھا یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹے کیسز ہیں اور آج کیا ہو رہا ہے کوٹس میں آج کوٹس میں پتھر برسائے جا رہے ہیں ڈنڈے اسلا غنڈے دہشتگرد پیٹرل بامز وہ برسائے جا رہے ہیں اور اس کے برعکس کیا ہو رہا ہے کہ گاڑی میں ریجسٹرار کو بھیج کر اٹینڈنس لگانے کے لیے عدالت درخواست کر رہی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کونسی پولیس عدالت کی محافظ بھی پولیس ہوتی ہے انصاف کی محافظ عدالت ہوتی ہے تو جو پولیس عدالت کی حفاظت کرتی ہے اس کی رٹ کو اگر عدالتیں کمپرومائز کریں گی تو پھر اس ملک میں صرف خانہ جنگی ہوگی اس ملک کی ہر گلی کا اپنا قانون ہوگا اس ملک کے ہر گلی سے جتھے نکلیں گے ہر گلی سے جتھے غنڈے دہشتگرد نکل کر عدالتوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے پولیس کے اوپر حملہ آور ہوں گے ریاست کے اوپر حملہ آور ہوں گے یہ چیز یہاں رکے گی نہیں اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک لادلے کو یہ تحفظ دے کر ایک لادلے کو یہ ریایت دے کر اس ملک میں قانون کی بالا دستی ہوگی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے اگر یہ روایت چل پڑی جو چل پڑی ہے کل ایک شخص کو آپ 23 اگست سے بلا رہے ہیں وہ کہتا ہے میں نہیں آوں گا مجھے بلاوگے تو میں کہوں گا او زیبا جج میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور اگر پولیس کو کہا جائے کہ عدالت کہے کہ اس دہشتگرد کو پکڑ کر اس مجرم کو اس ملزم کو سامنے پیش کیا جائے تو وہ ہنڈے لے کر گھلے لے کر پتھر لے کر اسلہ لے کر دہشتگرد لے کر عدالتوں کے اوپر اس طرح حملہ آور ہو اور درخواست کی جائے کہ گاڑی میں اٹینڈنس لگا لی جائے یہ ملکی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تو پھر وہ لوگ جو کل عدالت کو یہ کہیں گے کہ ہم پیش نہیں ہوں گے ہر گلی سے جتھے نکلیں گے گھنڈے نکلیں گے جو قانون آئین اور انصاف کے اوپر اسی طرح حملہ آور ہوں گے اور اس کے بعد انصاف کی قانون کی اور عدلیہ کی پر اسرار خاموشی ملک کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے ایک شخص جو صبح اٹھتا ہے اور عداروں پہ حملہ آور ہوتا ہے پولیس پر حملہ آور ہوتا ہے عمران خان ملکی اس تباہی کا ملکی اس میں آگ لگنے کا ملک کو تقسیم کرنے کا جی بی کی فورس کو پنجاب سے لڑانے کا پنجاب کی فورس کو وفاق سے لڑانے کا یہ وہ شخص ہے جو ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کا ہے مجھے یہ بتائیں کہ کس مجرم کو کس دہشتگرد کو کس غنڈے کو کس ملزم کو آج تک یہ ریایت ملی ہے کہ وہ لہور سے چلے دہشتگرد لے کر غنڈے لے کر غلے لے پتھر لے کر اور پہنچے عدالت نہ عدالت کی کوئی کھڑکی بچے نہ عدالت کا کوئی دروازہ بچے نہ عدالت کا کوئی کیمرہ بچے نہ عدالت کا کوئی سیکیورٹی انفرسٹرکچر بچے راستے میں لوگوں کے موٹر بائک جلائے پولیس والوں کی وینز کے اوپر حملہ کرے پولیس والوں کے سر توڑے ریاست کی رٹ کے سر توڑے اور اس کو یہ ریایت دی جائے کہ تم گاڑی میں بیٹھو تمہاری اٹینڈنس لگوائی جائے گی اور یہ کہا جائے کہ عمران خان کو آنے نہیں دیا جا رہا پولیس تو اس کو لینے گئی تھی آپ نے اس کو ریلیف دے کر پولیس کی اس رٹ کا قتل کیا کوئی عدالت آج سوو موٹو لینے والی نہیں ہے جو چڑیا کے پر مارنے پہ سوو موٹو لیے جاتے تھے ہر روز کی بنیاد پر وہ قانون کے سامنے ان جھوٹے کیزز کے اوپر پیش ہوتی ہے جس کی گوائیاں آ چکی ہیں کہ یہ جھوٹے تھے لیکن اس شخص کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ریاست حکومت کا نام نہیں ہے ریاست پالیمان عدلیہ اور حکومت کا نام ہے اور ان تینوں پلرز آف سٹیٹ آن کانسٹیٹیوشن کی یہ رسپانسیبلیٹی ہے کہ وہ ملکی ریاست کی رٹ کے محافظ ہے اور اگر اس طرح ہوگا تو پاکستان جنگل ہوگا جنگل کا قانون ہوگا ہر گلی کوچے کا اپنا قانون ہوگا پھر خود انصاف اور قانون ملک کو دہشت گردوں کے حوالے کر رہا ہوگا ملک کی تاریخ میں تمام میرے خیال میں سیاسی قائدین کے گھروں کے سرچ وارنٹس نکلے ہیں کوٹ کے آرڈر پر یہ سرچ وارنٹس نکلے ہیں جو پنجاب کی حکومت نے کل آپ کو پریس کانفرنس میں بھی بتایا ہے اور یہ زمان پاک کے اندر سے یہ تمام چیزیں جو ابھی آپ نے دیکھی ہیں جو پیٹرل کی بوتلیں برامت ہو رہی ہیں جو پیٹرل بم بنانے کے لیے جو خود ان کے ایمپیز یاسمین راشد صاحبہ خود کہہ رہی ہیں کہ پیٹرل خریدو ڈنڈے خریدو گولیلیں خریدو پتھر لاؤ توڑو وہاں اندر جمعیں کیوں جمعیں اور دکھ ہے کہ سرچ وارنٹس میرے گھر کے اوپر چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوئے ہیں جب اگر شباز شریف کی بیٹی ادھر ہی موڈل ٹاؤن میں شباز شریف کی بیٹی سرچ وارنٹ کے بغیر اس کے گھر کے اندر نیپ کو بھیجا تم نے تم نے بھیجا وزیر اعظم ہاؤس کے حکم کے اوپر گیا جب مریم نواز رائیونٹ کے اندر تھی تو بار کنٹینر لاکر بلڈوزر لاکر دیواریں توڑی گئیں تب چار دیواری کون سی اندر سے دہشتگرد برامت ہوئے تھے جب شباز شریف کی بیٹی کے گھر کے اندر نیپ کی فورس گئی تھی تو اندر سے پیٹل بم برامت ہوئے تھے کلاشن کوف برامت ہوئی تھی گلیلے برامت ہوئی تھی دہشتگرد برامت ہوئے تھے اور کراچی میں جب ہم سندھ میں گئے تو کراچی کے اندر جس وقت تم نے مریم نواز کے بیڈروم کے اندر پولیس کو بھیجا اور اہلکاروں کو بھیجا سرچ وارنٹ کے بغیر بیڈروم کے اندر اس کے بیڈروم میں ناب میں کیمرے لگوائے تمہیں چار چھ دیواری کے تقدس کا پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے لیکن جو اپنی بیٹی کو قبول نہ کرے اس کو چار دیواری کا کیا پتہ جو چار دیواری کے اندر اسلہ رکھے کلاشن کوف رکھے پیٹرل بم رکھے گلیلے رکھے پتھر رکھے اس کو چار دیواری کے تقدس کا کیا پتہ وہ تو دہشتگرد ہے پہلے ہم اس کو سیاسی دہشتگرد کہتے تھے یہ دہشتگرد ہے اس کی ذہنیت دہشتگرد ہے جو یہاں سے نکلتا ہے گھر کے اندر یہ تمام ہتھیار رکھ کر پتھروں سے لیس غنڈوں سے لیس آئین کو رونتا ہوا قانون کو توڑتا ہوا عدالت کو گالی دیتا ہوا اور دھمکاتا ہوا صرف اس لیے کہ کل فرد جرمائے نہ ہو ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال ہو تو اس نے پیش ہونا ہی نہیں تھا یہ ہم ہر روز کہتے تھے کہ یہ پیش نہیں ہوگا پیش تو وہ ہوتے ہیں پیش تو نواز شریف ہوا تھا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے روزانہ کی بنیاد پر پیش شباز شریف ہوا تھا پیش حمزہ شباز ہوا تھا خواجہ آصف ہوا تھا ساد رفیق ہوا تھا سلمان رفیق ہوا تھا مفتہ اسماعیل ہوا تھا ایسا نقبال ہوا تھا پیش وہ ہوتے ہیں جن کے پاس جواب ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کی عزت رکھنا بھی سمجھتے ہیں ان کی حفاظت کرنا بھی سمجھتے ہیں پیش وہ ہوتے ہیں جو بیٹیاں اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں تم جیسا دہشت گرد تم جیسا چور تم جیسا ہنڈا بدماش پیش نہیں ہوتا وہ وہ کرتا ہے جو کل پرسوں ترسوں پاکستان کی عوام میں منازب دیکھیں آج تم یہ بتاؤ کہ تم یہ سوال کرتے ہو کہ تمہارے گھر کو سرچ کیوں کیا گیا ہے تم یہ جواب دو کہ کوٹ آرڈر پہ جب تمہارے گھر کو سرچ کیا گیا ہے تو تمہارے گھر کے اندر سے کیا نکلا ہے تم اس کا جواب دو تم کوٹ پیش ہونے کی بات کرتے ہو کہ تمہیں کوٹ کیوں ملایا جا رہا ہے میری جان کو خطرہ ہے یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ میں اسے کوٹ پیش نہیں ہو رہا کہ مجھے قتل کر دیا جائے تھا تو پھر کل کا کیا ہوا صرف کل ایک چیز ہوئی جو ہم کہتے تھے یہ عدالت کے آگے پیش نہیں ہوگا یہ جھوٹا ہے یہ فراڈ ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس نے سب چوریاں ڈاکے کی ہیں یہ ٹیرین کا والد ہے اس نے اپنی بیٹی کو ڈیکلیئر نہیں کیا اس لیے یہ پیش نہیں ہوتا اور مریم نواز مریم نواز تمہارے آساب پر تاری ہے اور جب دہشتگرد کو یہ پتا چل جائے نا کہ اس کا مقابلہ آگیا ہے تو وہ تمہاری طرح ہی ورد کرتا ہے اپنے دشمن کا تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور یہ میں دوبارہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آج عدالتوں کے لیے آئین کے لیے قانون کے لیے اور انصاف کے لیے ایک سوالیا نشان ہے کہ کیا وہ ملک کے اندر اسی قسم کا جنگل کا قانون چاہتے ہیں کہ ایک ملک رونتا ہوا سپریم کورٹ کے سامنے ہائی کورٹ کے سامنے اور سیشن کورٹ کے سامنے ایک شخص پولیس اور ریاست کے اوپر حملہ آور ہے اور آپ اس کو گاڑی میں بھیج کر وہ سہولت دیتے ہیں جو ملکی تاریخ میں آج تک قانونی تاریخ میں آئینی تاریخ میں آج تک عدالتی تاریخ میں اس وقت لاہور کے مناظریں جہاں پر وفاقی وزر سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ ساپ جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی قرائم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ قدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورٹ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائریں کٹ رہے ہیں اور ایسے آفیسرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں